ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال ہماری زندگی میں یہ دن آتے بھی ہیں یا نہیں ہم اس سے پہلے ہی نہ دنیا سے چلے دیں اس لئے بہت ضروری ہے کہ ان دس دنوں کی پلاننگ کریں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے صرف وہ کام کافی نہیں جو ہم ہر روز نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں مثلا جو روٹین میں نوافل پڑھ رہے ہیں یا صدقہ خیرات کر رہے ہیں یا اور نہیں مزید بھی کرنا ہے صحابہ ان دنوں میں انتھک محنت کیا کرتے تھے سعید بن جبیر ذلہجہ کے دس دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے حتیٰ کہ وہ اتنی محنت کرتے کہ لگتا کہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے یعنی اپنے آپ کو اتنا تھکا دیتے کہ لگتا کہ بس اب اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے آخری درجہ تک اب نیک عمال میں سے افضل عمل جو ان دنوں کے لئے پسندیدہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل سے محبوب ہے یعنی نہ دن ان دنوں سے افضل ہیں اور کوئی اور عمل اس سے افضل نہیں پس تم ان دس دنوں میں کسرت سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھو یعنی تحلیل تکبیر اور تحمید اب اس کے لئے یہ جو کلمہ نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ان تینوں کلمات کا مجموعہ ہے اور اس میں سبحان اللہ کا اضافہ بھی ہے اسی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اس میں بھی تینوں چیزیں آ جاتی الحمد بھی آ جاتی ہے اللہ کی حمد بھی آ جاتی ہے اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر بھی آ جاتا ہے صحابہ کرام جو تھے ان میں سے ابن عمر اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہما ان دس دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں تکبیرات پڑھتے یعنی مل کے بھی پڑھتے لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے یعنی یہ پڑھتے تو جو سنتا تو وہ بھی کہنا شروع کر دیتا تو لوگ ان کی تکبیر سنتے کا کیا مطلب ہے کہ یہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے آپ دیں گے گھروں میں اکثر لوگ گنگناتے رہتے ہیں یا کچھ تو گھروں میں بھی تکبیرات اونچی آواز سے پڑھئے چلتے پھرتے اونچی آواز سے پڑھئے تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے اونچی آواز سے پڑھنے کا مقصد اصل میں کیا ہے یاد دہانی کہ دوسرے لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیں پھر اسی طرح محمد بن علی جو تھے ان صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے یعنی نفل نماز پڑھ کے جیسے تحجد کے پڑھے یا چاش تشراک کے پڑھے یا پھر اس کے علاوہ تو وہ نفل پڑھ کے بھی تکبیر پڑھتے تھے اسی طرح عورتیں بھی تکبیرات پڑھتی تھی ابن عمر منہ کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر راستے میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے یعنی وہ ہر ہر موقع پہ کہتے ہیں انہوں نے صرف نفل کے لیے خاص نہیں کیا تھا یہ صرف بازار کے لیے نہیں بلکہ بستر پہ بھی کہتے ہیں اور راستے میں بھی اور خیمے میں بھی اور ہر جگہ اور ان میں سے کوئی بھی آپ الفاظ پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر وللہ الحمد پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ تو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرت و اصیلہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آخر میں اللہ ہم مغفر لی بھی کہہ سکتے ہیں دوسرا اہم کام جو ان دنوں میں کرنے کا ہے وہ نو ذلہجہ کا روزہ ہے اس روزے کی خاص فضیلت ہے جس سے انسان کی گناہ ماف ہوتے ہیں اور یہ دن ایک سال گزرے ہوئے اور ایک سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ باقی دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں خاص طور پر جن کے رمضان کی روزے رہتے ہوں وہ ان دنوں میں قضا کر لیں جو شوال میں نہیں کر سکے ذلقادہ میں نہیں کر سکے اب ذلہجہ میں کر رہے ہیں عجر کا عجر ہے اور اپنے فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گا شوال کے روزے تو الگ الگ رکھنے پڑتے ہیں لیکن یہ آپ ملاکے بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان پہلے آٹھ دنوں کی روزے کو مخصوص نہیں ہے یہاں ہم نفلی روزے ثواب کی خاطر رکھتے ہیں لیکن اگر قضا رکھ لیں تو بہت اچھا ہے اور ان دنوں کا سب سے افضل عمل قربانی ہے اقوال میں تسبیحات ہیں افعال میں قربانی اگر ہر شخص الگ الگ نہیں کر سکتا تو مل کے بھی اکٹھے ہو کے بھی قربانی کر سکتے کیونکہ جان کا صدقہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے تو عام دنوں میں کرنے کے بجائے ان دنوں میں انسان کر لیں ان دنوں میں پیسے جمع کرالیں خاص طور پر غریبوں تک جو پہنچایا جاتا ہے گوش اس میں انسان اپنا حصہ ڈال لیں ایک طرف کیا کرنا ہے تسبیحات کی قصرات اور دوسری طرف کیا چھوڑنا ہے غیبت چگلی تانہ فضول میں لغب باتیں ہسی مزاق اپنے شرط سے دوسروں کو محفوظ رکھنا اپنی زبان سے دوسروں کو عذیت نہیں دینا بدگمانی تجسس ٹوہ نہیں لگانا آر نہیں دلانا نفرت و بغض نہیں کرنا ظلم نہ کرنا ہے نہ ہونے دینا ہے کسی کو بے عزت نہیں کرنا آر دلانا اور تانہ دینے والی آتوں کو چھوڑنا ہے ٹانڈنگ وہ جو آتیں ہوتی ہیں ان کو بھی چھوڑنا ہے غصہ نافذ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کو چھوڑ دینا ہے گالی گلوچ بد زبانی ان چیزوں سے بھی بچنا ہے مسلمان کو ہر طرح کی عذیت دینے سے رکنا ہے رشتداروں کی قطع تعلق ہی نہیں کرنی ان کو منانا ہے ظالم رشتداروں پر بھی مہربانی کرنی ہے اپنے شر سے پڑوسیوں کو بچانا ہے اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے صبر اور عفو درگزر کرنا ہے اچھا اخلاق اختیار کرنا ہے اول وقت پہ نماز پڑھنا ہے قیام لمبا کرنا ہے ہو سکے تو تحجد پڑھنا ہے روزہ رکھنا ہے حج کے لئے تو چلے گئے ہیں لوگ ہو سکے تو حج کرنا ہے مالی صدقات میں اپنے اہل و ایال کی ضروریات پوری کرنا ہے ناراض رشتدار کو توفہ دینا اپنے بہن بھائیوں کی یا اپنے دوستوں کی ضروریات پوری کرنا پانی پلانا ایسا صدقہ جو خود کو محتاج نہ کرے کسی کا ناراض لوگوں کو آپس میں صلح کرانا کسی کو خوش کرنا کسی کو پریشانی دور کرنا پھر اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا لوگوں کو اپنی مرائی سے محفوظ رکھنا اور صدق خیرات میں کانے پینے اور دیگر چیزوں کے علاوہ اچھی کتابیں اچھے پیمپلٹس اور خصوصاً اس ٹاپک کی اویرنس لوگوں میں کریئٹ کرنا ہے قرآن کی تلاوت میں عام روٹین سے زیادہ پڑھنا ہے اس کو انکریز کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے